جناب سپیکر میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی اپنے ایلائز ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے میں انہوں نے یہ بجٹ پاس کروایا میں ایلائز کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی سپیکولیشن تھی بڑی سپیکولیشن تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بجٹ سے ایک رات پہلے کوئی ٹی وی اگر دیکھ رہا ہوتا تو سمجھتا کہ حکومت کی آخری دن ہے لیکن میں اپنی خواتین کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے چیف ویپ آمر ڈوگر نے بقاعدہ پوری انفارمیشن دی کہ کس طرح ہماری خواتین نے ساری اسیمبلی میں انہوں نے گین کتنا کیا پہلے سال سے زیادہ انہوں نے سیکھا ہوں ان کی جس طرح کی پپومنس رہی اسیمبلی میں اور جو امپروومنٹس آئیں تو میں اس لیے ان کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی مائنورٹیز ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہمارے ساتھ بکر صاحب میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے آج پاکستان کے ہیروز کو کنالوج کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے ہیروز ہیں جن کے میں نام لینے لگاؤں سب سے پہلے سب انسپیکٹر شاہد شہید اور سٹاک ایکسٹینج کے تین سیکیورٹی گارڈز افتخار خدایار حسن علی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسن علی ان کی جو بہن کو پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو اور وہ بھی اس دنیا سے نکل گئے ہیں تو میں ان کو آج اس لیے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی گارڈز مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیا جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائل کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا یہ بہت زیادہ اصلہ لے کے آئے تھے ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہسٹیج رکھتے اور جو ایک دفعہ ممبئی میں بہت بڑی دہشت گردی ہوئی تھی بالکل اسی طرح کا پلان تھا کہ سٹاک ایکسچینج میں بھی یہ وہی کرتے اسی طرح بے قصود لوگوں کو قتل کرتے اور ایک ملک میں ایک فضاء بناتے انسٹیبلیٹی کی انسٹیٹنٹی کی یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے پچھلے دو مہینے سے میری کیابنٹ جانتی ہے میری کیابنٹ منسٹرز کہ میں نے اپنی کیابنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہم ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الیٹ پہ تھی ہم نے کم از کم چار بڑے بڑے جو اٹیمٹ سے دہشت کر دی کہ ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمٹ کر لیا اور دو اسلام آباد کے اردگر تھے اس کی پوری ہمیں ہماری تیاری تھی اور یہ میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی آپ کے تیاری ہو اس طرح کے کو پوری طرح روک نہیں سکتے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقت پر کوئی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج میں ان کو بھی آج خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس بجٹ سیشن میں بڑی تقریریں ہوئیں ہر کسیم پیو اپوزیشن نے بھی تقریریں کی اس کے پر میں بات نہیں آؤں گا اپنی جو میری فائنانس کیم تھی میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل بجٹ تھا سمپلی میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا ہوا کیا کہ ہم نے پانچ ہزار ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا وہ ریوائز ہو کے ہمارا تھوڑا سا نیچے آ گیا چار ہزار نو سا ارب یہ ہمارا ایف بی آر کا ٹاگٹ تھا اور اس ٹاگٹ پہ ہم جا رہے تھے سترہ پرسنٹ کلیکشن ہو رہی تھی جو کہ چار پانچ سال میں سب سے زیادہ کلیکشن تھی جیسی کوورڈ آیا اور اس کا جو لوگ ڈاؤن کا جو اثرات ہوئے اب وہ صرف پاکستانی نہیں یہاں ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دھماکہ ساری دنیا کی اکانومیز کے اوپر کس طرح کے اثرات آئے تو ہماری جو ڈائریکٹ ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارا جو ریوائز ٹاگٹ آیا جو ہم نے ہم نے چار ہزار نو سا ارب اکٹھا کرنا تھا وہ اب آ گیا تین ہزار نو سا ارب یعنی ایک ہزار ایک ٹریلین روپیہ ہماری شوٹ فول آ گیا یہ اب کی ہے شوٹ فول یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جو شوٹ فول ہے یہ ابھی تک کی ہے کیونکہ اس وقت پوری طرح لوگ ڈاؤن کا جو امپیکٹ ہے نہ ہم میزر کر سکتے ہیں نہ دنیا میں کوئی ملک کر سکتا ہے کیونکہ کبھی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں کہ پورا طرح اکانومی بند کر دی جائے لوگوں گھر میں بند کر دی جائے اس کا کوئی مثال نہیں ہے تو اس کے جو اثرات ہیں ابھی تک پوری طرح لوگ نہیں سمجھ رہے اور میں پھر اپنی ٹیم جو ہمیں بڑا تنقید ہوئی کہ جی کنفیوزڈ ہے ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں پھر سے اپنی ٹیم کا ٹیم کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں اور خراجت تحسین اس کی پیش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جو ہمارے پر پریشنڈ ڈالا جا رہا تھا ہمیں سندھ سے ساری مسالیں آئیں جی دیکھیں سندھ میں کتنا زبردست لوگ ڈاؤن ہو گیا آپ بھی کریں میں اگر میری بات سنی جاتی کیونکہ ایٹیت ایمینڈمنٹ کے بعد سبائی اٹانومی ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں میں کبھی بھی ہوں پھر بھی وہ بھی لوگ ڈاؤن نہ کرتا ہے جو کہ ہم نے کیا میں پھر بھی کوشش کرتا کہ ہماری کنسٹرکچن چلتی رہتی ہماری چھوٹی دکانیں چھا بڑی والی چلتے رہتے لیکن کیونکہ ہم یورپ کو دیکھ رہے تھے تو یہاں بھی لوگ یورپ کو دیکھی جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تو یہاں بھی شروع ہو گیا وہان سٹی کا چائنا میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا یہاں بھی کر دیا لیکن ہمارے جو حالات تھے ہمارے حالات پہلی اچھے نہیں تھے اور جن بھی ملکوں کے اندر غربت ہو اور دیلی ویجر ہو اور انفارمل ایکانومی ہو کیونکہ یہ اٹھیک پسند تو ہمارے مزدور ان کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانا اس کے لے رہے ہیں کیوں اس کے باوجود کے وہ ریجسٹرڈ ہیں اور ان کو انیمپرویمنٹ بینفٹ سیدھے بینک پہ جا رہے ہیں وہاں کوئی فارمل ایکانومی ہے ہماری ایٹی پسند انفارمل ایکانومی تو ہم کدھر سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو چھابڑی والے بچارے یہ جو سارے غریب لوگ ایک دم بے بس گھروں میں بند ہو گئے جنہوں نے دھیاری کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا وہ بچارے گھر بیٹھ گئے اور جب مجھے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ بھی بند کریں جس طرح یہ ہندوستان میں ہوا اور یہ جس طرح صد میں کیا گیا سپیکر صاحب لوگوں سے اگر پوچھیں ان دنوں کے اندر یہ غریب بستیوں میں جب جاتے تھے گاڑی جب جاتی تھی گاڑی کو پر حملہ ہو جاتا تھا لوگ گاڑی کو ٹیک کر دیتے تھے بھوکے لوگ تھے بچارے تو شکر ہے ہم نے یہ پریشر بھی برداشت کیا فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے کنسٹرکشن کھول دیئے ہم نے اپنی جو جو ایس او پیز کے ساتھ ہم ایکانومی کھولتے رہے ہم سب سے پہلے تھے اس پر آہستہ آہستہ آج جو دنیا مان گئی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کووٹ کا مقابلہ کرنا میں پھر سے ماشاءاللہ ہم پہلے تھے کنفیوجن ہمارے میں نہیں تھی کنفیوجن انہوں میں تھی جن کو سمجھیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے غریب علاقوں میں نہیں کوئی گیا انہوں نے جو لوگ کہہ رہے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے جی لوگ داؤن کرو انہوں نے کبھی کچھی بستیوں میں نہیں گئے غریبوں کی بستیوں میں جا کے دیکھے تو تھی آٹھ ہٹ لوگیں کمرے میں ہیں ان کو آپ لوگ داؤن کر دیں جو بچارے دیاری دار تھے وہ کدھر سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال تھے اور ہم بچے ایک تو ہم نے جلدی کھولا دوسرا میں آج سانیا نشتر اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفاقیت دسٹریبیوٹ کیا کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اتنے برے حالات نہیں ہیں لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے ہمارے برے حالات یہ جو لوگ ٹاؤن ہیں اس کی وجہ سے آئیں گے نہیں کیونکہ کئی سارا سروس سیکٹر متاثر ہے اس سے مجھے اپنے جو ٹورزم کے اوپر اور اب ہمارا سارا علاقہ یہ سارا جتنے بھی علاقے گرمیوں میں ٹورزم پہ رلائے کرتے تھے وہاں سب ان کے آج برے حالات ہیں ساری دنیا میں ٹورزم کے برے حالات ہیں لیکن ہمارے جو پہاڑی علاقے تھے وہاں تو صرف لوگ گرمیوں کی ٹورزم پہ کرتے تھے تو یہ سارا علاقہ آج متاثر ہے ہمارے پرائیوٹ سکولز جو چھوٹے پرائیوٹ سکولز یہ سارے متاثر ہیں ان کے دھیاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سکولز ایک دم جب بند کر دیا آپ نے سب کچھ وہ سارے تیچرز بچارے بے روزگار ہیں ان کی روز ہی نہیں ہے یعنی میں بڑے بڑوں کی بات نہیں کر رہا پیسے والے لوگوں کو یہ اتنا فرق نہیں پڑا ہمارے جیسے لوگوں کو آپ گھاڑ میں بند کر دیں ہمارا کیا جاتا ہے سرکاری نوکر جن کو تنخواہ مل رہی ہیں ان کو کتا نقصان ہوگا لیکن جو محنت کا شلوک بچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے ابھی تو وہ ایک تو اس سے بچے ہیں لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا not out of the woods ابھی بھی ہم پوری طرح اپنی پارٹی میں گورنمنٹ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مزید اب ان کی کیسے مدد کریں کیونکہ بارہ ہزار روپے ہیں وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے تو اس کے لیے وہ بھی ابھی ہم پلان کریں لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ حالاتوں کہ ایک ہزار ارب روپے کی شورٹ فول آ جائے اور پھر ایک اکانومی کے بہت بڑا علاقہ جس پہ ہر سیکٹر ریسٹرانٹس ہیں یہ شادیگار ہیں یہ سارا سروس سیکٹر متاثر سمال این میڈیم انڈسٹری جو بیک پر ہوتی ہے ایکانومی کی ساری دنیا کے اندر سمال این میڈیم انڈسٹری اس وقت سب سے بڑی افیکٹڈ ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے اب ان کے پاس ان کی چیزیں نہیں بکھ رہی ہیں ان کے کاروبار یعنی اس وقت جھٹکا پڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر لوگ مشکل میں ہیں ہم بچے ایس طرح بھی گیا ہے کہ ہم نے اپنے اگری کلچر سیکٹر کو اس طرح نہیں کیا اور ملکوں کے اندر تو مہنگائی یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہوگی ہیں گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس اب ایک اور چیلنج ہے آگے چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو یہ جو آگلے حالات ہیں جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ اب یہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ یہ آگے کب تک ہماری ٹیکس کلیکشن گین کرے گی کب تک ہم ہمارے جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں ان کو ہم نے کیسے ہلپ کرنا ہے بڑے زبردست پیکجز ہم نے دیئے ہیں ہم آدھر نے انڈسٹری میں انہوں نے بڑی میرد کر کے ساروں کنسلٹ کر کے ان کو چھوٹ دی ہے ان کی مدد کی ہے لیکن پھر بھی یہ کانسٹ اپ چیلنج رہے گا کہ ایک اکانومی جو پوری طرح پہلے مشکل سے اوپر آ رہی تھی ایک ریسیشن سے اس کے لیے ابھی بھی ہمارے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے اس چیلنج کے اندر میں ایک وہ ایک چالز ٹیکن سہیں گیا کہ it was the worst of times and it was the best of times ایک طرح تو worst of times ہے لیکن اگر ہم نے اس کو best of times بنانا ہے تو وہ جو ہم اب plan کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت وہ پیسہ جو ہمیں تعلیم اور صحت اور صاف پانی میں اور غریب کسانوں کے پر خرچ کرنا چاہیے ہسپتالوں پہ وہ پیسہ ایک بہت بڑا اس کا گورنمنٹ کوپریشنز یہ جو loss making گورنمنٹ کوپریشنز ہیں ان میں جا رہے ہیں جس میں power sector ایک سب سے بڑا اس ملکوں پر عذاب بنا ہوا ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پھر سے یہ repeat کرتا ہوں کہ یہ power sector کا جو سارا کرزہ یہ جو سارے contracts یہ سارے ہمارے سے پہلے کے inherit کیا یہ ہمیں ملا ان پچھلی دس سالوں کے اندر اب وہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے تنکرنگ with the system نہیں ہو سکتا چھوٹے چھوٹے چینجز ہی اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر جو لوگ ایک ایک نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو status quo کہتا ہے وہ ریزسٹ کرے گا لیکن اس گورنمنٹ کی اب وہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم جب بھی ہمام چینج کریں گے پی آئے میں اب پی آئے کے اندر دیکھیں یہ جو ہوا ہے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ وہ ائرلائن تھی جو دنیا کی ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ائرلائن تھی فخر ہوتا تھا پی آئے میں جا کے تو یہ ایسے نہیں پہنچی اس در اس کے اندر بقاعدہ مافیات بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں سرور خان نے آپ کو اپنی تقریر میں بتایا ہے نہیں سپیکر صاحب گیارہ سالوں کے اندر دس چیف اگزیکٹیو پی آئے کے ہٹائے گئے ہیں پی آئے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا دس چیف اگزیکٹیو گیارہ سالوں میں ہم نے جو یہ جو ابھی ہمارے چیرمین ہیں اس وقت پی آئے کے ہیں پانچ مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر پٹھا دیا جب وہ فائلی کیس دیتا گیا یعنی میں سنپلی بات کرتا ہوں کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جہاں گیارہ سالوں میں دس ان کے ہیڈز بدل جائیں آپ نے اگر ایک کیونکہ میرا تجربہ ہے ایک کرکٹیم کو بھی تباہ کرنا ہوں اس کے دس کیپٹن بن لے گیارہ سال میں وہ بیٹھ جائے گی کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا تو یہ پورے مافیات بیٹھے ہیں اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ سارے سٹیل میل سٹیل میل کا آٹھ ارب روپیہ سٹیل میل میں سرپنس پڑھا تھا دوزار آٹھ میں یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آئے دھائی سو ارب روپیہ کا کردہ چڑھ چکا ہے پچھلے ہم پچھلے ہم جب سے بند پڑھی ہے سٹیل میل جو کہ نونلی کے دور میں تھی ہم نے چونتیس ارب صرف بند سٹیل میل میں سیلریز میں دے چکے ہیں نو ہزار لوگوں کو ایک بند میل میں رکھنے کے لیے چونتیس ارب روپیہ یہ ایک وہ قوم جس کے پاس پہلی کردوں پہ ہم گزارہ کر رہے ہیں پہلی سود دے رہے ہیں سود یہ کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا چار ہزار ارب دو ہزار ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گم کردے لیے ہوئے تھے تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچے ہیں کہ ہم یہ ارب اور روپیہ دے رہے ہیں ایک بند میل پہ اور پھر وہ یہ کھڑے جنہوں نے اس مل کا جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا آٹھ ارب سرپلس ہے جو اس کا دیوالیا نکلا تھا وہ آگے سے کہہ رہے جو مزوروں کے نیٹا کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں پولٹیکل بھرکیاں کر کے ان کو تباہ کیا ہے پی آئے کو تباہ کیا یہ اس کو کیا ہے پاور سیکٹر کو کیا اب یا تو ہم ریفارم ہو یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیات بیٹھے ہیں ان کو ٹیک اور نہیں کرتے ہم اس یہ میں بجائے بیسٹ آف ٹائم اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا آگے اچھا وقت ہے اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤن کرے گا یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم چل رہے تھے بیسے اب آگے نہیں چل سکتے یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے میں بھولا نہیں چاہتا کیونکہ لارس ٹائم میں منشن کرنا چاہتا تھا اس چیز کو آہ کارٹلز منوپلیز بنی ہوئی ہیں ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہداروں کے اندر ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے جس طرح کا شگر کارٹل اب شگر کارٹل اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئیں انکوائری کے اندر اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں کوئی میں پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹرلائز کریں اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پرموٹ کریں اس ملک کی فیوچر ہے اپنے اگریکلچر کو پرموٹ کریں ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائیں جائیں ہمارا کسان پیسہ بنائیں ہماری بزنسز پیسے بنائیں ہماری انڈسٹری پیسہ بنائیں لیکن لیکن وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں ٹیکس تو دیں جب آپ پیسے بناتے ہیں معاشرے چلتا ہے ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں ہم کی تعلیم پہ سیز پہ اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا اس سرکار مدینہ پہلے پہلی دفعہ دنیا کی تعریف میں ہیں انہوں نے جو زکاعت کا سسنم نکالا پیسے والے لوگ سے کٹھا کرتے تھے اور نچنے لوگوں کے پر خرچ کرتے تھے یہ آج سارے یورپ میں ویل فیر سٹیٹ اس کے اوپر بیس ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ریکارڈ پروفٹس انتیس ارب روپے کی سبسٹی چار سال میں لے کے ساری شگر مل انڈسٹی نا اور ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے اس کے علاوہ مہنگی چینی لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹر سے جن کا کام یہ روکنا تھا چیک کرنا تھا اس کے کارٹلائزیشن کو چیک کر اس ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے ایس بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور لوٹ کون رہے ہیں کس کو لوٹ رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی عوام کو اور بچارے ہمارے کسان کو یہ سپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام عدل اور انصاف وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے لیکن اپنا وہاں اپنا جو شیر ہے وہ دے تاکہ ہم نیچنے سے لوگوں کو پر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا لوگ طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بجاری عوام آپ بھوکا نگا رکھیں کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا تو یہ سارے کارٹلز ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑی منوپلیز کارٹلز مافیاز یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز نہ کرتی حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی یہ جو شگر مل مافیہ یہ جو ساری شگر مافیا ہے کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر میں بھی سوچوں کہ پاسس اداری کی بھی شگر مل ہیں نواز شریف کی بھی شگر مل ہیں بھئی آپ کی شگر مل ہیں کیوں جب آپ غور سے جب پتہ چلتا تو کیوں شگر مل ہے بلیک اپ ایسا وائٹ کرنے کے لئے شگر مل بنی ہوئی تو یہ ایک جگہ نہیں ہے سپیکر صاحب یہ ہر جگہ ہے ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے میں ایکسپلائن کرتا ہوں یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے تند کیا اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائن نہیں کرتا ان کی کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سینگ ہے کہ it's not what is said who says it کیا کون بات کر رہا ہے تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے mind over matter کیونکہ میں mind نہیں کرتا یہ کیونکہ matter نہیں کرتا ہے اس سے مجھے اس کی فکر نہیں ہے لیکن لیکن اس سے جو تنگ کیا بڑا عاشق کے رسول بن گیا دیکھیں یہ ہی آدمی یہ فورن منسٹر تھے تھا یہ جاتے ہیں واشنگٹن وہاں ایشیا سوسائیٹی کو انٹرویو کر رہے تھے وہ ایشیا سوسائیٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل اینڈ میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور یہ یہ لبرل آئی ہے یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح یہ لبرلی کراپٹ ہے مجھے فکر صاحب میں میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے میں آج آپ کو اس اسیمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پچھایا ہے ہمارے امیج کو کچھ دشمن نہیں پچھا سکتا تھا یہ کیا کرتے ہیں میں تب سے سن رہا ہوں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں یہ سن رہا ہوں جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے جناب مجھے بچالو امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچالو میں آپ کی طرح لبرل اور موڈرٹل باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک آور کر لیں یہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں موڈرٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے میں چتری آپ ایک ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں واشنگٹن میں ڈیواز میں نیو یورک میں یونائٹڈ ڈیشنز جنرل اسیمبلی میں میں نے ہر جگہ کہا کہ میری وجن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے سلوے پہ کھڑا کرنا میں نے سپیکر صاحب جنرل اسیمبلی کے اندر بقائدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی کیسے اس نے خواتین کو عورتوں کو رائٹس دیئے غلاموں کو ازاد کیا مائنورٹیز کو ایکل سٹیٹس دیا برابر کے شہری بنایا کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے ان سے وہ کی اظہار جاتے ہیں یہودی سے یہ تھا انصاف کا ونظام یہ ایکوالٹی تھی ہے رول اف لاؤ تھا اور وہاں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت دیوہ پہلی ویلفر سٹیٹ تھی آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں کوئی ریس جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بچارے ایفرکن امریکن سے جس طرح بچارے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں آج تک ان کو وہ نیت کیا جو پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی ایک مورڈن سٹیٹ تھی ایک مورڈن سٹیٹ تھی جو مورڈن پرنسپلز پہ تھی اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلو وہ کس لیے کہا ہے ہماری بہتری کے لیے جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اسلوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی چاہے وہ مسلمان نام بھی ہو آج جو محمد عبدو نے ایک بہت بڑا ایک سکولر تھا وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے سو 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 سال پہلے تو جب وہ واپس آیا جب وہ واپس آیا مصر میں تو اس نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا میں یورپ گیا وہ مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس آگے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے جو ان کی جو انسانیت ہوگی جس معاشرے میں انصاف ہوگا جس میں میرٹ ہوگی جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا اور آج آپ نے اگر سکینڈین ایوین جو میں نے جا کے دیکھا سکینڈین ایوین ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کے ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے جو مجھے سب سے جو میرا آخری پوائنٹ ہے آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں جتنی وہ فرنٹ لائن میں میند کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں مجھے یہ پورا احساس ہے ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنٹ کا پوری پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لئے بیکنڈ کریں گے لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا کیونکہ یہ جہاد ہے یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کی آسپلز میں کر رہے ہیں میرا آخری پوائنٹ سپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہی قوم تھی وہ بدل گئی انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس نے اپنی مثال سے قوم کو بدلا جو جو وہ قوم بنی انڈونیسیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی صرف مسلمان تاجر گئے کئی صوفی حضرات کے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناب طول میں کوئی خیالت نہیں کرتے تھے وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ ایک تیس سال کی پولٹکس میں انہوں نے ہماری موریلیٹی ختم کر دی انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کوئی ڈیموکرائٹ کہتا ہے یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا یہ ایدھر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فریٹس کدھر تقریدے گئے پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کے درستے یہاں اسیمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات اس کی بدکسبتی نواز شریف کی اس کو کیا پتا تھا کس میں سپریم کورٹ پر چلے جانا ہے اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص دات دیتا ہوں کہ ہماری مومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے یہ تو جالی تھے اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا تو سپریم کورٹ میں ایک اور جالی چیز آگیا کتری خات آگیا جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے جو پیسہ غریبوں کا جو سکولوں پہ ہسکتالوں پہ خرچ ہونا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو دیموکرائٹ کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں آپ جترہ مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں یہ ڈیموکرائٹس نہیں ہیں سپیکر صاحب ہم ان کو ڈیگنیفائی کرتے ہیں ان کو ڈیموکرائٹس کہہ کے انہوں نے ہماری موریلیٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی انہوں ان کو آپ ہم جب تقریریں سنتے ہیں وہ لوگ جن کے پر کرپشن کے کیسز جو کرپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی طبیز بھی پتا چلے گی وہ مولانا رومی کی سہنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی طبیز ختم کرتی ہے مور لی یہ قوم جب مرتی ہے قوم مار جاتی ہے وہ تماشید دیکھیں کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں وہ یہاں نے لیکا اور ادھر علاوہ ان کے ساتھ پہ ایک ہی فیک اکاؤنٹس سے پیسے جاتے ہیں میں جوابتا ہی نہیں ہوں وہ کوئی نیم میں بلاو میں جاتا ہی نہیں ہوں یہاں اور دیکھیں ایک بائیس کروڑ کا ملک ملک کا پرائیم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبائی کی کپنی کے لیے یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں کسی بنانا رپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے وہ ملک کا دیفنس منسٹر فورن منسٹر وہ دبائی کی پانچ سال دبائی کی کپنی سے پندرہ بیس لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ اس کا کوئی تصور ہے یعنی میں میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے کوئی دیتا ہے کسی کو اچھا اگلی بات کوئی کسی کو پانچ سال پندرہ بیس لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی اور یہ یہ ہے مسئلہ ان کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے پہلے دن سے نائنوں نے مجھے تقریر کرنے دی پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں اس کو پر کرزیں چڑھا دیں بجلی کے بل اس کو پر کرزیں چڑھ جائیں اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں وہ گھر بلکل کنگال کر کے اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ کیا آپ نے ایک گھر کیسے کنگال کیا ہے پہلے دن سے شروع ہو گئی کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ جب یہ دس سال دونوں حکومت کر رہے تھے تاب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب چھے ٹریلین سے ملک کا کردہ تیس ٹریلین پہ جا رہا تھا تاب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو بیس بھی نہ ہوئے پہلے دن سے جی فیل ہو گئی وہ کبھی وہ وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں کبھی کچھ ہے ان کے اندر کومن کیا ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے کوئی کہتا ہے دینی ہے کوئی کچھ ہے خیر نون لکھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی جہادی بھی بن جائے گے کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لے گے اور کبھی انگلڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے کہ کوئی دین امان تو ہے ہی نہیں یہ کٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں سکر صاحب ان کو در لگا ہوا ہے ان کو در لگا ہوا ہے جس طرح بھی ہمیں دبائی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں ان کو سب کو در لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو جو انہوں نے یہ جو کردہ چڑھا ہے تھا تیس ارب تیس ازار ارب کا یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اس لئے جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے کسی طرح ان کی چوری بچ جائے تو میں کنٹلوجن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی ہے میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہا یہ کسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا اللہ کے اوپر ہوتا ہے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں فکر صاحب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں سارے اپنے خرچیں برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو جو کہ میں نہیں کر سکتا اس کے علاوہ سارے میرے خرچیں سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی فکر نہ ہو اپنی پرسی چھوڑنے کی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریہ پہ کمپرمائز نہ کرنا پڑے جب بھی جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں ہو یہ تو مشرف نہیں کر سکا تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے یا بھی پی آئے کی جی رپورٹ دبا دیں سوچیں میں کہتا پی آئے کی رپورٹ دبا دو یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں یعنی لوگوں کی جانور خطرے میں کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں فیک لائسنسز اور آپ نہ کریں کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے ہم ساری قوم کے اوپر ہیں تو میں تو کبھی بھی اور میری ینگ پارلیمنٹریز پارلیمنٹریز کو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گبرانا نہیں چاہیے کرسی آنے جانے کی چیز ہے لیکن جو نہیں جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ جب تک سکر صاحب جب تک ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہیں گے اونچ نہیں چاہیے گی اور کلیرز یہ میری بات سب میری اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیں اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے جتنی بڑی آپ کی سٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ کوئی آج تک دنیا میں کسی نے بڑا کام نہیں کیا جو اوپر جا کے نیچے نہیں گرا پھر کھڑا ہوا پھر نیچے نہیں گیا یعنی سٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیرمن آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب بارش آچا ہے تو پانی آچا ہے یعنی آپ نے آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی آپ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کہہ رہے ہیں یہی نہیں پتا کہ بجارے نریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے وہ گھبراتا نہیں ہے تو یہ جو ہمارا ملک جدر آج کھڑا ہے سپیکر صاحب یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دیں جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر میں خود سارا میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس لیے چلا رہے ہیں جو میں خود بانٹر کر رہا ہوں کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریہ ملیں گے جب تک ہمارا ینگ پاپولیشن ان کو انہوں نے نوکریہ دینی ہے وہ کنسٹرکشن سے ملے گی اگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں اور پھر تیسری انڈسٹری کہ انڈسٹری اور خاص طور پر سمالر میڈیا ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے لیکن یہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے جو اللہ نے توفہ دیا پاکستان کا یہ توفہ ہے میں جتنا جتنا یہ بائیس مہینے میں دیکھا ہے اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں ہماری کوتائی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر لے کی جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی میں نے یہ ساری دنیا دیکھی ہے سوچلٹ چلے جائیں کہتے ہیں جی نیوزیلنڈ پچاہ ہزار ڈالر سنگا پر چلے جائیں کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا کہے آپ نام لے اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے اور سب سے بڑا جو ہمارا سٹریٹیجک لوکیشن اب ہے ہمیں ہمارا جو لوکیشن ہے اور پھر چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت سٹریٹیجک ریلیشن چائنہ کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دی اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا انشاءاللہ یہ وہ وہ ملک بنے گا میں آج پیشنگ ہوئی آپ کے کر رہا ہوں یہ مشکل وقت ہے اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا یہ پھر مثال بن جائے گا ساری developing world کے لیے جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو ہماری کورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نگریہ پہ کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل پہ ہم تب نیتے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا یہ سارا شور میں جا ہوا ہے کہ کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں این آر او آپ کو دے دیا جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی لیکن جو اس نے این آر او دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا آپ دیکھ لیں این آر او سے پہلے پاکستان کی ایکانومی دیکھ لیں سب کچھ دیکھ لیں یہ انہوں نے اس کے بعد جو دس سال میں ملک لوٹا گیا وہ یہ ایک چارہ ہے میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے کہ یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ایک خبر آپ کو دے دوں شبکت محمود صاحب کی شبکت محمود صاحب کی شبکت محمود صاحب کی والدہ وفات پائی ہے میں دروقات قادری صاحب سے ریکوست کروں گا دوا فرم اللہم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمحسلین سیدنا محمد والیه واصحابه و احل بیتہ و ازواجه و ذریاته اجمعین اللہم اخفرها و ارحمها و تجاوز انها و انت ارحم الراحمین اللہ تعالی مرحوما کی مخفرت فرمائے درجات برند فرمائے اور پسمان دگان و رسام اللہ تعالی عجر سبر استقامت اتا فرمائے بحق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پاکستان مشکل حالات سے نکل کر ہی عظیم ملک بنے گا مشکل حالات اور جد و جہد کے بغیر کوئی شخص لیڈر نہیں بنتا اپنے گھر میں رہتا ہوں اخراجات خود کرتا ہوں اس لیے کرسی جانے کا کوئی خوف نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے خوف ہے ذرات سنت اور تعمیرات کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہوں اقلیتوں نے جس طرح سے بجٹ کے حوالے سے حصہ لیا اس پر ان کا شکر گزار ہوں اور پورے ایوان کا شکر گزار ہوں بشمول اپنی پارٹی کے عرقین کے